تاملے کو اے آئی ایف موویز اس میں ڈیلی آپ کو جار مووی کے کلپ واج کرنے ہوتے ہیں اور چار کلپ واج کرنے کے بعد جو آپ کو انکم آتی ہے وہ دو ڈولر آتی ہے اگر آپ 50 ڈولر سے اس پر سٹارٹ کر سی وینیموم وٹرا اس میں آپ کا 10 ڈولر سے ہے جو کہ ہر پانچ دن کے بعد آپ کا بن جائے گا آٹھ پرسن فی ڈیڈکٹ ہونے کے بعد دو کنٹے کی اندر اندر اس میں سے آپ کو وٹرا مل جائے گا ٹیم کا علیہ دا سٹھ میں آپ کو کمیشن نلتا ہے فارق سٹمپل آپ اس سے کو جوائن کرواتے ہیں تو پانچ ڈولر جو ہے آپ کو ریفر بولس دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹیلی کا کمیشن یہ آپ کو دیا جاتا ہے لیول ون پہ آپ کو چھ پرسن لیول ٹو پہ آپ کو جار پرسن اور لیول تھری پہ آپ کو دو پرسن جو ہے وہ ڈیلی کا آپ کی ٹیم سے کمیشن بھی آئے گا بلکہ ریزیڈی یہ لاؤنچ ہوا ہے نو جلائی دوہزہ چوبیس تھے اس میں ڈیبازٹ اور وٹرا سویرہ جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں میں نے پتیس تھی 50 ڈولر ڈیبازٹ کیا ہے اور اس سے مجھے جو ڈیلی کی آننگ آئی گئے وہ دو ڈولر آئی گئے تو سکیم ایڈوائیسٹ پر بھی میں نے اس کو چیک کیا ہے ریٹنگ اس کی بہت زیادہ اچھی آ رکھی ہے یو ایس کا یہ پلیٹ فارم لے تو ڈیڈیل سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اس کو ڈیبازٹ کرنا ہے ویسے تو اس اپلیکیشن کے اندر یہ آپ کو ڈیڈیل ساری من جائے گی ویڈیو سپن جائیں گی کہ کس طرح آپ اس میں ڈیبازٹ کر سکتے ہیں کس طرح آپ اس میں سے انکم جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ڈیڈیل سے بتا دے دوں تاکہ آپ کے لئے آسانی مجھے ویڈیو کے ساتھ آپ نے جوڑے رہنا ہے تاکہ آپ کو ساری چیزیں کریئٹ ہو جائیں اسی ویڈیو کی ڈسکیپشن میں آپ کو اس اپلیکیشن کا جوائننگ کا لنک میں جائے گا آپ نے اس لین کو اوپن کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے کوئی بھی یونیک سا آپ یہاں پر اپنا پاسورٹ رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ریجسٹر کے اوپر چلے جانا ہے تو اس میں آپ کا ایکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے یہاں نیچے مائنگ کو پر جانا ہے تو یہاں پر ہمارے بس موٹیفکیشن آتا ہے انویسمنٹ پلین سے ریلیٹ یہاں پر آپ وہ کافی سارے دنوں کے لئے اپنی انویسمنٹ کو فریز بھی کر سکتے ہیں ایک پچیس دن کے لئے بہتالیس دن کے لئے پینسٹ دن کے لئے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ آر نگاتی ہے تو آپ نے اس کو کیرفولی ساری چیزوں کو ریٹ کرنے ہیں اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو آپ شریف والا پلین بھی اپنے لئے بائے کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم ریچارج کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ریچارج کے اوپر جائیں گے یہاں پر ایچ پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہم نے اس کے اوپر چلے جانا ہے یہاں پر ہمارے باس جو ای ڈی ٹی آر سی ٹونٹی نیٹورک کا ڈیپازٹ کا ایٹریس ہوگا تو اس ایڈریس کو ہم نے کوپی کرنا ہے اپنے بائناس یا اوکی ایکس جو بھی ایک چینجر آپ شوز کرتے ہیں اس کو آپ نے اوپن کر کے ویلٹ کے اوپر چلے جانا ہے جس بھی ویلٹ میں آپ کی ایماؤنٹ پڑی ان کے فرننگ میں ہے اس اوٹ میں آپ نے اس ویلٹ کو سیٹ کر کے ویٹرک اوپر چلے جانا ہے یہاں سے آپ نے اس ویلٹ کو سیٹ کرنا ہے اور سینڈ ہویا گریپٹو نیٹورک کرتے ہیں جو ایٹریس آپ نے وہاں سے کوپی کیا تھا اس ایٹریس کو یہاں پر بیسٹ کر دینا ہے نیٹورک آپ نے ٹری آر سی ٹونٹی والا سیٹ کرنا ہے ایماؤت آپ نے ففٹی ون ڈالر ڈالر ڈالنگ ہے کیونکہ ایک ڈالر جو ہے وہ بائناس کی پی ہے وہ ڈیڈیکٹ ہونے کے بعد ففٹی ڈالر جو ہے آپ کے اس اپلیکیشن میں چلے جائیں گے شاہ بر جتنی بھی انفارمیشن آریف ہی ہے اس کو آپ نے کنفرنٹ کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ تا ویٹرا ش یہاں سے کمپیٹ ہو جائے گا تو ویڈن ٹو منٹس جو ہے اس اپلیکیشن کے اندر آپ کی مانٹ ٹرانسور ہو جاتی ہے میکسیموم ٹو منٹس لگتے ہیں وہ ہم یہاں سے اس اپلیکیشن کو اپڑا جائیں گے اس کو ہم یہاں سے ریفرش کر دی گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ففٹی ڈالر کا جو ریک چارج ہے وہ مجھے یہاں پر ریسیو ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے اپنے پیکچ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں سبترائب پیکچ کی اپشن آپ کو نظر آئے گی ہم نے جسٹ اس پر اپن کرنا ہے اب ہمارے پاس ٹفٹی ڈالر ہے تو ہم یہاں پر ٹفٹی ڈالر کا بیکچ جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں ہم نے جسٹ ٹفٹی ڈالر کو چیک کرنا ہے اور سببٹ آرڈر کی اپنے چلے جانا ہے تو ہمارا بیکچ اس میں ایکٹیویٹ ہو جائے گا اب آردنگ کے لیے آپ نے شوٹ فلم کی اوپر چلے جانا ہے یہاں پر آپ کے پاس چارٹ آسٹیلی کی آتے ہیں جو کہ آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے مووی کے کلپس کو واج کرنا ہوتا ہے ہر کلپ کو آپ نے پانچ سے سات سیکنڈ کیلئے واج کرنا ہے اور ہر کلپ کے واج کرنے پر آپ کو ملیں گے ففٹی سینٹ سو آپ نے کسی بھی کلپ کو اوپن کر لینا ہے اس پر پانچ سے سات سیکنڈ کیلئے آپ نے واج کرنا ہے اور جیسے ہی آپ کے پاس لائک کی اوپشن آجائے آپ نے اس کو لائک کر کے کنفرم کرنا ہے تو ففٹی سینٹ آپ کے ویلٹ میں ایڈ ہو جائیں گے اسی طرح آپ نے دوسرے ٹاسک کے لیے کسی بھی کلپ کو اوپن کر لینا ہے اس کو آپ نے پانچ سے سات سیکنڈ کے لیے آپ نے دیکھنا ہے آپ کو انٹر ٹیمہ تو بھی ملے گی بل сы آپ کو ارننگ ملے گی اور جیسے ہی آپ کے پاس لائک کی اپشن آجے آپ نے اس کو لائک کر کے کنفریم کر دینا ہے تو آپ کا تیسرا ٹاسٹ کو مکمل ہو جائے گا اور آپ کو ارننگ آجائے گی ایک ٹولر اور ٹاسٹ کے مکمل کرنے سے اسی طرح آپ نے کسی اور موفی کے کلپ کو اوپن کر دینا ہے اس کو آپ نے پانچ سے ساتھ سیکنڈ کے لیے واج کرنا ہے اور جیسے ہی آپ کے پاس لائک کی آپشن آجائے آپ نے اس کو لائک کر کے کنفرم کر دینا ہے تو آپ تا تیسرا ٹاسک مکمل ہو جائے گا اور آپ کی ارننگ ہو جائے گی ڈیٹ ڈالر آپ نے آخری ٹاسک پہ اپنا مکمل کر لینا ہے کسی بھی مووی کے کلپ کو آپ نے اوپن کر دینا ہے اس کو آپ نے فانج سے ساتھ سیکنڈ کے لیے آپ نے دیکھنا ہے آپ پورا کلپ بھی دیکھ سکتے اس ڈیپینڈ آن جو لیکن سسٹم کی ریپائرمنٹ یہ ہے کہ جب لائک کی اوپشن آجائے آپ لائک کر کے کنفرم کر دیں گے تو آپ کی انکم ویلٹ میں ایٹ ہو جائے گی تو یہاں با ہمارے جار ٹاسک مکمل ہو چکے ہیں اور ہمیں جو آج کی آرننگ آئی ہے وہ دو ڈالر فیفٹی ڈالر کے ڈیپازٹ پہ اگر آپ زیادہ ڈیپازٹ کریں گے تو زیادہ آر نہیں گائے گی اس کے بعد ہم نے ویڈڈرار کی طرف جانا ہے جسٹ ہم نے مائن کے اوپر جانا ہے شاہ سے ہم سیٹ کرتے ہیں کہ ویڈڈرار کو اب ویڈڈرار کا ایٹرس جو ہے ہم نے سب سے پہلے بائنڈ کرنا ہے اپنا ویڈڈ بائنڈ کریں گے تو ویڈڈرار کے اوپر نیچے جا کے آپ کو کریٹ نیو ایٹرس کی آپشن آجے گی آپ نے اس کے اوپر چلے جانا ہے شاہ سے ہم نے ٹی آرزی ٹونٹی نیٹورک کا ایٹرس ایٹ کرنا ہے بائنس یا اوپر ایٹرس ایٹ کر سکتے ہیں شاہ پر میں تھوٹا سیکھ لپاپ کو سمجھانے کے لیے دکھا دیتا ہوں اسی طرح آپ نے اس ایٹرس کو کوپی کر دینا ہے اور اس کے اندر آپ نے بیسٹ کر کے سب میٹ کر دینا ہے تو آپ کا ویڈڈ کا ایٹرس اس میں ایٹ ہو جائے گا یہ جسٹ آپ نے وائن ٹائم کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ضرورت لیں گے بار بار کرنے کی اب اس میں جو ہے آپ نے اپنا جو ہے ٹرانزیکشن پاسکورٹ یا کوئی بھی آپ نے موڈی فائز زیادہ کرنا ہے ٹرانزیکشن پاسکورٹ موسٹ انکورتن ہوتا ہے داکھتے آپ کے فانٹ جوری نہ ہو سو اپنے سیفٹی کو پر جانا ہے یہاں پر آپ کے پاس ٹرانزیکشن پاسکورٹ کی کیل آجے گے تو آپ نے اپنا ٹرانزیکشن پاسکورٹ یہاں پر معریفائی کنتے نہیں لوگا پاسکورٹ موڈی فائی کرنا چاہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو اس سے بہت لیں گے سو اس کے بعد آپ نے اس پر ویڈیفائی ضرور کرنا ہے اپنا سی این ایسی کی فرس سائیڈ اور سیکنڈ سائیڈ کی کوپی آپ نے اس میں پیچر اٹیج کر دینا ہے اور بس ہاپنے نمبر وغیرہ ڈال دینا ہے اگر آپ اس میں اپنی ٹیم بنانا جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو فیفٹی ڈولر ریچارج کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کے بعد ریفرن لنک آئے گا اس پین کو آپ کاپی کر کے اپنے فرنچ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس طرح اپنی ٹینگ بنا گیا بارننگ حاصل کر سکتے ہیں یہ جو اپلیکیشن ہے اس کی ساری آپ کو فیس بک کے پر مل جائے گی آپ کو یوٹیوب کے پر مل جائے گی آپ کو اسٹرگرام کے پر مل جائے گی اور آپ کو دیلیگرام درک کے پر بھی ساری انفرمیشن مل جائے گی سو آپ نے اس پر صورت جوائن کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس اپگیٹس آتی رہیں پیٹرہ ابھی تک میں نے اس میں سے نہیں لیا لیکن میرے ٹین میمبر سے آر ایٹی پیٹرہ رہے جو کہیں پیٹرہ آپ کو دو گھنٹے کی اندر اندر ریسیف ہو جاتا ہے بزیر پر کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو اسی ویڈیو کی ڈسکیپشن میں میرے ویڈس اپ پروپ کا لنگ ہے آپ نے میرے پروپ کو ضرور جوائن کرنا ہے وہاں پر آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ آپ کو ساری انفرمیشن ملے گی تانس پر آن لائن ارننگ سے رہے پروپ کیٹرہ گا اللہ حافظ